ملکم میرا نام عبدالمومن ہے اور میں ریجسٹر ڈائیٹیشن نیٹریشنیسٹ ہوں میری جو لاسٹ ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے رول آف ڈائیٹ ان کرونا وائرس کی بات کی تھی وہاں پہ میں نے پروٹین کا رول بڑی ڈیٹیل سے ہائلائٹ کیا تھا کہ کس طرح سے پروٹین ہمارے امیون سسٹم کو سٹرانگ کر سکتا ہے اور ہمیں انفیکشن سے یا ڈیزیز سے یا جس طرح کرونا وائرس ہے اسے فائٹ آف کرنے میں ہلپ کر سکتا ہے سو پروٹین کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کا پروٹین ہمیں لینا چاہیے سو دیٹ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہو سکے پروٹین بسیکلی امائنو ایسٹڈ سے ملکے بنتا ہے اور دو طرح کے امائنو ایسٹڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اسنشل امائنو ایسٹڈز یا نون ڈسپنسیبل امائنو ایسٹڈز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نون اسنشل یا ڈسپنسیبل امائنو ایسٹڈز اسنشل یا نون ڈسپنسیبل امائنو ایسٹڈز وہ والے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی خود سے سینسیسائز نہیں کر سکتی اور ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی ڈائیٹ یا اپنے فوڈ سے حاصل کرنا ہے اور دوسری طرف نون ایسنچل یا ڈسپنسبل امائنو ایسٹز وہ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی خود سے سنسیز کر سکتی ہے خود سے بنا سکتی ہے اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنی خوراک سے حاصل کریں اسی بیسز کی اوپر ہم پروٹین کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دو طرح سے کلاسفائی کر سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہائی بائی لوجیکل ویلیو پروٹین یا کمپلیٹ پروٹین جس کے اندر ہمارا دودھ انڈا کسی بھی قسم کا گوشت مرہی مچھلی چھوٹا گوشت بڑا گوشت یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں اور سویا بین آ جاتا ہے سویا بین وہ واحد پلانٹ بیسٹ پروٹین ہے جو ہائی بائی لوجیکل ویلیو ہے یعنی یہ وہ والا پروٹین ہے جو تمام کے تمام ایسنچل امائنو ایسٹز ہمیں دیتا ہے دوسری طرف اگر ہم لو لو بائی لوجیکل ویلیو پروٹین کی بات کریں تو یہ وہ والے پروٹین ہیں جو ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر تمام طرح کی دالوں سے جو پروٹین ملتا ہے یا چنوں سے جو پروٹین ملتا ہے لو بیا سے جو ہمیں ملتا ہے آ نٹ سے جو ہمیں پروٹین ملتا ہے اس تمام وہ والا پروٹین ہیں جو لو بائی لوجیکل ویلیو یا جس کو انکمپلیٹ پروٹین کہتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک amin o acid missing ہوتا ہے وہ naturally present نہیں ہوتا یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں یا ڈیزیز سے فائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا انفیکشن سے فائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس ہمیشہ ہونا چاہیے کمپلیٹ پروٹین پہ یا ہائی بائی لوجیکل ویلیو پروٹین پہ یعنی ایسا پروٹین جو ہم دودھ سے انڈے سے مرہی مچھلی چھوٹا یا بڑا گوشت ان سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر سویا بین سے بھی یہ پروٹین آپ کو مل سکتا ہے سو کوئی بھی ایسے لوگ جو کسی بیماری سے لڑے ہیں کسی بیماری کا شکار ہیں یا جیسے سپیسیفکلی آج شکل کرونا وائرس کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر اس وائرس کا اٹیک کسی کو ہوا ہوا ہے تو اس کا فوکس مینلی ہونا چاہیے ہائی بائی لوجیکل ویلیو ہے کمپلیٹ پروٹین کے اوپر جو اس کی بیسس کے اوپر ہم ایک چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو ہم بائیو ویلیویٹی کہتے ہیں بائیو ویلیویٹی کا سمپل اگر عام فہم زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پروٹین ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی جسم کو کتنی افادیت ہے کتنی پرسنٹیج اس پروٹین کی جو ہے وہ جسم اپنے ٹیشوز کی رپیئر کے لیے گروتھ کے لیے یعنی اپنے بینفٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اس کی بیسس پہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے میں نے آپ کو کمپلیٹ پروٹین بتایا ہائی بائیو ویلیو پروٹین ان کا جو بائیو ویلیو ہے وہ سیونٹی سے لے کے ہنڈرڈ تک ہے اور جتنے جو میں نے لو بائیو ویلیو پروٹین بتایا جیسے دانے یا چنے یا لوبیا یا نٹس ان کی جو بائیو ویلیو ہے وہ سیونٹی سے یا ستر سے کم ہے انڈا جو سب سے بہترین قسم کا آپ کو کمپلیٹ پروٹین دیتا ہے اس کی بائیو ویلیو ہنڈرڈ ہے یعنی آپ سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈا سب سے سپیریئر سب سے اچھی قسم کا پروٹین ہے اور اگر آپ بیماری سے لڑ رہے ہیں یا کسی انفیکشن سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ وہ والا پروٹین ہے جو ہمیں انڈے سے ملتا ہے جس کی اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے ایک وائٹ خاص طور پر بسیکلی آپ کو پروٹین پروائیڈ کرتا ہے تو آپ دن میں دو سے تین ایک وائٹس لے سکتے ہیں اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بتایا گوشت کا استعمال انڈے کا استعمال آپ اپنی ڈائیٹ میں رکھیں تو یہ وہ پروٹین ہے جو آپ کی امیون سسٹم کو سٹرانگ کرے گا آپ کو انفیکشنز اور ڈیزیز سے لڑنے کے لیے وہ سٹرنٹھ دے گا آپ کی امیون سسٹم کو یہ آج کی ویڈیو تھی بسیکلی پروٹین کی اوپر اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی ایسی ٹاپک ہے جس کی اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں یا اس کی اوپر بات کروں تو آپ مجھے اپنے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتا سکیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ